اسلام علیکم ایورس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چکن کی بہت ہی مسیدار سی گریوی جو کہ بہت ہی جلدی اور آسانی کے ساتھ کم چیزوں سے بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی کریمی اور سپائسی چکن گریوی بنتی ہے آپ اسے کبھی بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں پراتو کی ساتھ اور پھر بگا رہے ہوئے چامل کی ساتھ یہ بہت ہی بہترین لگتی ہے تو پھر چلی اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے یہاں پہ لیں گے خالی چار اور اس میں ڈالیں گے فرائی کی ہوئے پیاس تو یہاں پہ پیاس آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ کو چکن میں جتنا مسالہ چاہیے تو یہ چار سے پانچ بڑے چشکی فرائی کی ہوئے پیاس ہے اس میں ہم ڈال دیں گے دو تری کپ دہی جو کہ بلکل کھٹا والا ہے اس کے بعد ڈالیں گے دو ٹی سپون بھر کے لال میچ پاودر اور ساتھ میں جائیں گے تین کشمیری لال میچیں کلر کیلئے ہم اسے ڈال رہے ایک ٹی سپون جائے گا چکن مسالہ اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے نمک کپیٹیس کے ساتھ سے نمک میچ مسالے ڈالیں اور ایک ٹی سپون کے خریبے سیرہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی پاودر اور اب جائے گا دو چمچ لیمبو کا رس یعنی کہ ایک لیمبو کا رس ہم اس میں ڈال رہے آپ کم زیادہ اپنی مرزی سے ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے تین چمچ شرکہ یعنی کیونگر شرکے کی بھی ڈالیں سے چکن میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے دو چمچ گرین چلی ساوس اس چکن کو ہمیں سپائشی بنا رہے ہیں تو ہم اس میں لالمش پاودر اور گرین چلی ساوس زیادہ ڈال رہے ہیں آپ اسے اپنی مرزی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دو چمچ ڈالیں گے سویا ساوس تو یہ زیادہ نہیں ڈالتے ہیں اس کے ڈالے سے جو گریوی کا کلر ہے وہ ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹوماتو کیچپ تو یہ چائے کا دو چمچ زیادہ نہیں ڈالیں چاہیے ورنہ گریوی میٹھی ہو جاتی ہے اگر آپ گریوی میں لالمش پاودر کم ڈالیں تو آپ اس میں ٹوماتو کیچپی کم ہی ڈالیں ورنہ یہ میٹھا ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پر لیں گے ہاف کیجی چکن اس میں ڈالیں گے دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اس کے بعد ڈالیں گے بلینڈ کے ہوا مسالہ جس جار میں ہم اس کو بلینڈ کی اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اچھے سے واش کریں گے اور یہ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے اس چکن گریوی میں ہم ٹوماتو والا فلیور چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس میں ڈال رہے ہیں تین بڑے سیس کی بلینڈ کے ہوئے ٹوماتو کا پیسٹ اگر آپ کو ٹوماتو پسن نہیں ہے تو آپ اس کی پی کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اس کا کلر بڑھانے کے لیے ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر بلکل اپشنل ہی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں پھر آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اس کو ہم آدھے خنٹے کے لیے مارینیٹ کریں گے اور اسے ہم آدھے خنٹے کے بعد ہی بنائیں گے آدھے خنٹے کے بعد یہاں پر ہم آئل کو اچھے سے گرم کر رہے ہیں یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اب اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے اس لیے کے ساتھ ڈالیں گے ایک ٹیسپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اچھے سے مکس کرتے جائیں گے کھڑے مسالوں میں آپ کو جو بھی پسنے آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور جو نہ پسنوں آپ اس کو سکیپ کر دیں کھڑے مسالے اور ادھرک لہسن کا پیسٹ اچھے سے فرائی ہونے کی بات اس میں ڈالیں گے مارینیٹ کی ہوا چکن اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تو یہاں پر لائٹ جانے کی وجہ سے ہم نے اس کو گیس سٹوپ پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ جلدی سے بن جائے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اب اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی اس چکن کو تھوڑا سا لوز کر گی پکانا چاہئے اگر آپ اسے ڈرائی پکائیں گے تو مسالہ جل جائے گا اور چکن بھی اچھے سے نہیں گلتا ہے ساتھ میں ڈالیں گے ہری مرچیں اچھے سے مکس کرتے جائیں گے چکن کے گل جانے تک اور اسی گریوی ہلکی سے ٹھیک ہونے تک آپ نے اس کو اچھے سے پکاتے جانا ہے اب اس کے لئے کو ہم بن کر دیں گے تقریباً 10-15 منٹ کے لئے ہر تھوڑی دیر بعد آپ اسے مکس کرتے جائے وانا جو مسالہ ہے وہ نیچے سے لگ بھی چاہتا ہے تو یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے 10 منٹ ہو رہے ہیں آپ نے اس کا فلم بلکل میڈیم رکھنا ہے اور اسے اپنے میڈیم فلم بھی ہی پکانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن گریوی ماشاء اللہ پہت اچھے سے پکریے پہت بہترین سی مہیکاری ہے چکن جو ہے آدھر گل چکا ہے اس کو ہم اور اچھے سے پکائیں گے تو اس کے لئے ہم اس کے لیٹ کو دوبارہ سے بند کر دیں گے تو یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے اور ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے اس کے لیٹ کو ہم ہٹا کے چیک کریں گے اب اس میں ڈالیں گے چاپ کیا ہوا ہرادھریاں اور پودینہ ساتھ میں ڈالیں گے ایک ٹیشپون کے خریف فریش گرم مسالہ پاؤڈر اچھے سے مکس کر دے جائیں گے اب اسے ہم کشجر کے لئے ایسی کھلا رکھ کے پکاتے جائیں گے تاکہ گریوی ٹھیک ہو جائے کچھ دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن گریوی ماشاءاللہ بہت ہی زبردش بن کے تیار ہو چکی ہے چکن بھی بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے گریوی بھی اویلی ہو چکی اس کو ہم بول میں نکالیں گے تو بس یہاں پر تیار ہے بہت ہی زیادہ مہشدار اور کریمی سپائسی چکن گریوی تو یہ چکن پراتھوں کی ساتھ بہت ہی زیادہ مہشدار لگتا ہے آپ اسے ایسی لی کبھی بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ڈرائے کریں اور اسے انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی اس چکن گریوی کی ریشیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چنل شاہدہ سکوگنگ پر نیو ہیں پہلی برہ ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اور نیو مسیدار سی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ